بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودری میں سلائی ہوں آپ کے ساتھ میں جو میرے بھائی یہاں سعودری میں رہتے ہیں آپ کے لئے ایک دو باتیں شیئر کر دوں گا خاص کر ان میرے بھائیوں کے لئے جن کے اکامیں ایکسپائر ہیں اور وہ خروج نہائی کے طور پر جانا چاہتے ہیں آپ کو پتا ہے جی میں آپ کے ساتھ پہلی ویڈیو میں یہ بہت این مسائل کے اوپر بات کر چکا ہوں یعنی کہ آپ سوارت خانے میں اپنا پیپر جمع کروا سکتے ہیں بچھتے کہ آپ کی کمپنی آپ کا کفیل ریڈ ہونا چاہیے آپ کے ایک اکام ایک سپائر ہیں یا حروب ہے آپ سوارت خانے میں پیپر جمع کروا سکتے ہیں اور وہاں پر بھائی وہاں سے آپ اپنا خروج نہائی لگوا کر جا سکتے ہیں تو ابھی ایک دوست نے کال کی ہے اس نے پیپر جمع کروایا ہوئا تھا میں پاس بیٹھا ہوئا تھا میں نے خود سے بات کی ہے پہلے ایک لڑکی نے اٹھایا وہاں سے اچھا بات میں کیوں کر رہا ہوں میں آپ کو ابھی یہ اس کے مطلب تھوڑی ڈٹیل آگے بتا بھی دیتا ہوں ایک لڑکی نے اٹھایا اس نے آگے سے بات کی ہے میں نے اس کو بتایا یہ مسئلہ ہے اس نے کال آگے ٹرانسفر کی ہے ایک دوسرے بندہ نے اٹھایا اس نے پوچھا کیا مسئلہ ہے بھائی تو میں نے اس کو بولا ہے تمام طرح تفصیل بتائی ہے یعنی کہ ایک کام ایک سپائر ہیں تو ڈھائی تیم ماہ ہو چکے ہیں اے پیپر جمع کروائے ہوئے ہیں اب تک روج نہیں لگ رہا ہے تو وہ آگے سے اس نے بولا ہے جی آپ کے ساتھ آٹھ ماں لگیں گے جی میں خود حیران ہوں یہ بات سن کے اس کی برحال میں نے اس کو بولا ساری اتنی دیر کیوں لگے وہ بولتا ہے جدہ کی سریل بہت لمبی ہے میں نے بولا سریل بتائیں وہ بولتا ہے میں کال آپ کی آگے ٹرانسفر کر رہا ہوں آپ ان سے پوچھ لیں میں نے بولا کریں ٹرانسفر آگے ایک اور بندے نے اٹھایا وہ آگے سے یہ بول رہا ہے کہ جی آپ اپنا نام بتائیں اپنا اکامہ نمبر بتائیں جب بتا دیا ہے دو میٹ ویٹ پر رہا ہے دو تین میٹ بعد وہ بولا ہے جی پھر سے اکامہ بتائیں پھر سے اکامہ بتایا ہے تو بولتا ہے ابھی آپ کے تین چار ماہ اور لگیں گے تو میں نے بولا سر آگے پہلے ہی دھائی تین ماہ تو لگ چکے ہیں تو دھائی اور تین چار ماہ وہ بولتا ہے ابھی آپ کا نمبر بڑا ہوا ہے اکاسٹ سریل میں تو پہلے ابھی چڑھ رہی ہے کہ چورتہالیس سریل تو چورتہالیس اکاسٹ بھائی تین ماہ تو لگی جائیں گے تین چار ماہ یعنی کہ ایڈین بندوں نے پیپر جمع کروایا ہوا ہے یہاں آپ پیپر جمع کروانا چاہتے ہیں تو بھائی اپنے ذہن میں یہ بات رکھ لیں کہ چھے ماہ سے زیادہ کا ٹائم ابھی لگے گا تو ابھی میں آپ کو یہاں پر ایک چیز دکھا رکھا ہوں یہ کانسلیٹ پاکستان کانسلیٹ آف اسلام آباد کی طرف سے یہ شائع کی گئی ہے یہاں پر اس کی پکچر آپ کو بڑی کر کے ابھی تھوڑی دکھا رکھا ہوں جس کے اوپر تمام تر ان افسران کے نمبر بغیرہ ان کی ای میل بغیرہ ویب سیٹ بغیرہ تمام تر ڈٹیل لکھی ہوئی ہے یعنی کہ آپ کوئی بھی کسی قسم کا مسئلہ ہے اوورسیز پاکستانیوں کو تو آپ ان سے رابطہ کرتے ہیں بھائی وہاں پر بھی اپنی شکایت درج کروا سکتے ہیں اچھا ہوا کیا میں نے اسی نمبر کے جو فرسٹ نمبر کے اوپر ہے ظاہر بل میسیس سادیا نام ہے ان کا میں نے ان کو کال کی ہے تو ان سے وہ مسئلہ یعنی کہ ان کو بتایا کہ ہمیں یہ پرابلم ہے یہاں پر تو پہلے تین ماہ ہو چکے ہیں ابھی وہ بورے ہیں تین چار ماہ اور تو ہمیں تو پاکستان میں ظاہری سی باتوں کو مشکل ہے تو جانا چاہتے ہیں تو وہ ان لوگوں نے آگے سے ہماری پوری تفصیل پوچھنے کے بعد ہم کو بولا ہے کہ ہم آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں میں نے بولا سار ادھر لکھا کیا ہوئے جو ٹویٹر کے اوپر آپ لوگوں نے یہ پوسٹ شیئر کی ہے اس میں لکھا کیا ہوئے کہ اوورسیز پاکستانیوں کی ہیلپ کے لیے تو ہماری کو مدد کریں نا تو بہتا ساری سمسلے میں ہم آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے آپ پاکستان پورٹریٹ ایسا کوئی نام اس نے بتایا ہے جی وہ ایپ ڈاؤنلڈ کریں اس کے اوپر جا کر اپنے شکیط درچ کروائیں یہ وہ ہے اس بندے نے بھی مجھ کو ایسی گہانی آگے سے سنائی ہے اور کال کٹ دی ہے تو جو میرے بھائی یہاں سے خروج نہائی بھائی سپارت کھانے کے تھوڑ جانا چاہتے ہیں وہ اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لیں